رام آگئی لہا بھون مہا رام آگئی لہا بھون مہا رام آگئی لہا بھون مہا تو آپ کے لئے رام کیا ہے میرے لئے رام کاشی بدلی آیودھیا بدلی اب متھورا کی باری ہے اب متھورا کی باری ہے ایسا جاگرہ تو کبھی ہوا نہیں تھا جو جاگرتی آئی ہے جو سب کے اندر آنند آیا ہے وہ بہت بشیش ہے بیٹھا ہوں ٹی وی دیکھ رہا ہوں تو نیوز آتی ہے کہ جی رام مندر بن گیا شری رام پدھار ہے میرے بھارت کو ساکیت بنا دو شری رام پدھار ہے میرے بھارت کو ساکیت بنا دو تو انہوں نے اپنا کام شروع کر گیا اب آیودھا نگری پہلے ویسی بن گئی جیسے پہلے آیودھا ہوتی تھی اور اب نمبر آنا ہے متھورا کا انہوں نے جو مریادھائیں بنائیں اس کا پالن ہم سب کر رہے ہیں پھورا دیش کا پہلے کیونکہ وہاں پھر بہت بھیڑ ہوگی اور وہاں آنے بھی نہیں آیا نہ دیا جائے گا کیونکہ پرانپرتشتہ ہے وہ اپنے خردے میں آیودھا بنائے گا بلکل بہر تو بن گیا اب مند میں بنائیں آج میں ایک بھجن ریکارڈ کر رہا ہوں کرتکا کے ساتھ بہت اچھا گاتی ہے اس کے دو لائن سناتا ہوں بخلا سناتا ہوں شری رام پدھارے ہیں میرے بھارت کو ساکیت بنا دو شری رام پدھارے ہیں میرے بھارت کو ساکیت بنا دو ورشوں کی سفل ہوئی آشا خوشیوں کے دیپ جلا دو خوشیوں کے دیپ جلا دو کیا بات ہے سر بہت بہت شکریہ یہی محول ہے حروب یہی محول ہے اور یہ جو بھجن ہے یہ ابھی ریلیز نہیں ہوا ہے اور ہو سکتا ہے جب تک یہ ویڈیو آپ دیکھیں اسی لئے پورا نہیں سنا پورا سنانے کے پیسے لگتے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ریکارڈ کر رہے تھے اور یہاں پہنچیں اور اس کی دو لائنے جو ہیں وہ ہم نے پہلے ہی سن لی تو ہو سکتا ہے جب تک آپ کے پاس یہ انٹرویو پہنچے اسی وقت یہ بھجن بھی ریلیز ہو اور بڑا پیارا ہے تو ضرور سنیے گا سر کیا محول اس وقت دماغ میں رام مائے ایک دم محول ہوا پڑا ہے میں سناتا ہوں آپ کو کیا محول ہے کاشی بدلی کاشی بدلی ایو دھیا بدلی کاشی بدلی ایو دھیا بدلی اب مثورہ کی باری ہے اب مثورہ کی باری ہے رام کھڑے لیے دھنش اب مرلی بجنے والی ہے رام کھڑے لیے دھنش اب مرلی بجنے والی ہے ہمارے جو پردھان منتری ہیں چین سے بیٹھیں گے نہیں آجو دھیا کام منتر تو بن گیا بن گیا اب کام شروع ہونے جا رہا ہے بہت جلدی بہت جلدی وہ بھی انوانسمنٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم لوگوں کی سب کی اچھا ہے کہ بھارت جانا جاتا ہے رام کے لیے کشن کے لیے شیو کے لیے تو انہوں نے اپنا کام شروع کر گیا پہلے شیو جی کی نگری کاشی کو سندر بنا دیا اب آیودھا نگری پہلے ویسی بن گئی جیسے پہلے آیودھا ہوتی تھی اور اب نمبر آ رہا ہے مطرہ کا تو ہم لوگ جو سناکنی ہیں ہندو ہیں سارے سنسار کے جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں ہر گھر میں بائیس تاریخ کو پورے سنسار میں پانچ دیے جلنے والے ہیں بلکہ بہت بڑی بات ہوگی کہ ایسا جاگرن تو کبھی ہوا نہیں تھا جو جاگرتی آئی ہے جو سب کے اندر آنند آیا ہے وہ بہت بیشیش ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ چلتا ہی رہے چلتا ہی رہے یہ نرنتر رکھے نہیں تو یہ جو پورا رام میں ماحول ہے اس پر کونسا بھجن سنیے رام سے کوئی ملا دے مجھ کو راہ سے کوئی لگا دے مجھ کو بین لاتھی کا نکلا اندھا راہ سے کوئی لگا دے مجھ کو کوئی کہے یہ بسے عبد میں کوئی کہے یہ برندہ بن میں کوئی کہے تیرتھ مندر میں کوئی کہے یہ ملتے من میں جہاں بسا ہے پریتم میرا اس کا گھر دکھلا دے مجھ کو رام سے کوئی ملا دے مجھ کو کیا بات ہے سب اچھا آپ بھجن سمرات کہے جاتے ہیں مطلب آپ کے بھجن مجھے لگتا ہے مطلب میں تو خیر پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب آپ نے بھجن گانے شروع کیے تھے تو آپ کے لئے رام کیا ہے اگر میں میرے لئے رام ایک ڈائیڈ ہے آدرس ہے قدم قدم پر جو ہمیں سکھا دیتے ہیں کیا کرنا ہے انہوں نے جو مریادائیں بنائیں اس کا پالن ہم سب کرنے ہیں پورا دیش کا انہوں نے کیا مریادائیں بنائیں کہ کبھی بھی ہم کسی راج پر آکھمن نہیں کریں گے ان کو پرات کرنے کے لئے یا ان کو ہرانے کے لئے کوئی ہم پر آکھمن کرے گا تو ہم اپنے رکشہ بھی کریں گا اس کو بھی ٹھیک کریں گے دوسری کیا بنائی جب سیتہ جیسے بھی بہا کیا تو کہا تم میری ایک پتنی اور ایک ہی رہو گی ایک ہی پتنی کا نروہ ہندو دھر میں ہوگا آج تک وہی ہو رہا ہے کیونکہ ایک پتنی ہوتی ہے تو آپ اس کو پورا سمان دے سکتے ہیں آپ اس کو پورا سمیں دے سکتے ہیں آپ اس کو وہی آدر دلا سکتے ہیں سماج میں تو بہت بڑی بات ہے کہ وہی آج تک چل رہا ہے اور ہندو دھر میں منشب یہ چھپتنی رکھتا ہے اچھا ایک آپ نے ابھی کچھ دن پہلے بھوچپوری میں بھی ایک بھجن بھجن کیا وہی بڑا میٹھا بھجن ہے تو اگر اس کی بھی دو لائنیں اگر ہو جائیں تو رام آگل رام آگل بھونم رام آگل بھونم رام آگل بھونم رام آگل بھونم سندرگان بھجن کری جاؤ سب گلگاو منگل گاؤ رام آگل بھونم رام آگل بھونم 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 میں بنائی بھی ہیں میں سے پرلوس کرتا ہوں میں نے کچھ بھوچپری بھجن میں وہ گانا بھی گایا ہے اور یہ بھوچپری بھجن کتنا سندر بنا کہ ایک کریکٹر کی طرح مجھے بنایا گیا کہ میں بیٹھا ہوں ٹی وی دیکھ رہا ہوں تو نیوز آتی ہے کہ رام بھوچپری جو ہے اس کی ریچ بڑی زبردست ہے مطلب اس میں اگر کوئی بھی کانٹنٹ آتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ لوگوں کو جو ریجنل جو ایک سینما ہے یا ریجنل جو میوزک کہوں کئی نہ کئی وہ اپنا کمال دکھا جاتا ہوں بلکل باہر باہر دیکھتے ہیں ایک بار نہیں دیکھتا اب وہ روز دیکھتے ہیں میوزک تو ایسا ہی ہوتا ہے ہم مطلب اگر ایک گانا سنتے ہیں اور اگر ہمارے دل کو چھو گیا تو مجھے لگتا ہے پھر وہ لوپ پہ ہی چلتا ہے مطلب میرا گانا سننے کا طریقہ تو ایسا ہی ہے کہ مطلب چار پانچ چھے دن جب تک مطلب وہ اتنی بار نہ سن لو کی مطلب من بھر جائے تب تک آپ جو سنتے ہیں آج جو بھجن آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اس بھجن میں بھی سب کچھ رام کی ہی چرچہ ہے آج کل جو کچھ گایا جا رہا ہے سب رام کے لیے گایا جا رہا ہے بہت اچھی گائی کا ہے کرتی کاشی واستو بھوپال کی اور ان کے ساتھ یہ بھجن میں ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی میں نے شروع میں اس کی دو پنگتیاں سنائی تھی اور میرا پریاس یہی ہے کہ جتنے سنگر دیش میں ہیں وہ بھجن گالیں ان پر بھگوان کی کرپا ہو جائے گی ملکان مجھ تو کھانا بھی آنا آتا ہی نہیں لیکن بھگوان کی کرپا ہوگی جاں پہ کرپا رام کی ہوئی تاں پہ کرپا کرے سب کوئی تو بھئیہ گالو اور کرپا پالو کچھ ہو جائے گا جیسے میرا کلیان ہوگا آپ کریں جائے گا آپ کے تو تمام بھجن ہیں جو سالوں سے لوگ سن بھی رہے ہیں وائرل بھی بہت ہوتے ہیں وائرل ورڈ تو اب آیا ہے مطلب یہ تو اب آیا ہے یہ تو ابھی کی جنریشن کا ورڈ ہے لیکن مجھے لگتا ہے جو آپ کے بھجن ہیں وہ ایسے ہیں جو کی ہمیں شاید یاد ہیں وہ اگر چلنا شروع ہوتے ہیں تو جو شبد ہیں وہ اپنے آپ نکلتے ہیں ایک سنا دو بلکل کہنا تو یہ ہی چاہتا ہے ایسی لاغی لگا یہ گانا اگر میں پروگرام میں لگا ہوں تو ہم کو پیمنٹ نہیں ملتا وہیں آ رہا تھا میرا انٹریو پورا نہیں ہوتا ایسی لاغی لگا میرا ہو گئی مگر وہ تو گلی گلی ہری گل گانے لگی محلوں میں پلی بن کے جوگن چلی میرا رانی دیوانی کہانے لگی ایسی لاغی لگا میرا ہو گئی مگر اچھا آپ کے خود کے اتنے سارے بھجن ہیں تو ان دنوں رام بھجن اور بھی بہت سارے ہیں جو پیم موڈی ٹویٹ بھی کر رہے ہیں کوئی ایسا بھجن جو دل کو چھوا ہو سنکے مز آیا ہو وہ اگر بھجن ہے جو موڈی جو بہت پری ہے جگ میں سندر ہے دولا جگ میں سندر ہے دولا چاہے کشن کہو یا رام بھل رام 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 بھولے شام 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 ایک رادھکا کے سنگ راجے ایک جان کی سنگ بھی راجے چاہے سیتا رام کہو یا بولو رادھے شام چاہے کشن کہو یا رام جگ میں سندر ہے دولا چاہے کشن کہو یا رام بھولو رام 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 بھولو شام 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 تو آج جو ریکارڈ کر رہے ہیں سر اس کے علاوہ بھی کوئی رام بھجن 22 تاریخ سے پہلے ریکارڈ کرنے کا کوئی ویچار ہے ہاں کچھ اور بھی میں تیاری کر رہا ہوں آئیں گے کچھ اور بھی ہے اس کے ویڈیو بھی آ رہے ہیں اس کے وہ بھی تیاری کر رہے ہیں تو 22 تک بہت بھجن آئیں گے لوگ ان کو سنیں گے لیکن اس کے بعد جب وہاں درشن شروع ہوں گے درشن ستائیس تاریخ سے 22 سے ستائیس تک چھبیس تک پوجہ ہے پران پرتشتہ ہے میں بھی اس میں جاؤں گا بھائیس کو اور پھر ستائیس تاریخ سے لوگ درشن کرنے آئیں گے تیس کو پھر میرا مندر کے اندر کارکرم رکھا گیا تو میں وہاں بھی جا کے گاؤں گا کیونکہ ہم لوگ رام بھدرہ چار جی کا امرت محصب بنا رہے ہیں تیس کے لیے کوئی خاص بھجن تیار کی گئے ہیں ہاں ہاں کچھ آپ کو سناؤں ہاں بالکل دھرم کرم کی مریادہ میں جیون سفل مناؤں اس کے علاوہ ایک اور وشش بات بتاؤں کہ پردان منتری جی نے انروت کیا ہے سب سے بھارت باسیوں سے کہ بائیس تاریخ کو آنے کی کوشش مت کری ہے جی بلکل کیونکہ وہاں پھر بہت بھیڑ ہوگی اور وہاں آنے بھی نہ دیا جائے گا کیونکہ پران پرتشتہ ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ مندر تو بن چکا ہے تو اب جو بھارت باسی ہیں جو ہندو ہیں سناتنی ہیں وہ اپنے خردیاں میں آیودھیاں بنائے نا بلکل بھار تو بن گیا اب من میں بنائیے من میں مندر بنائیے تو میں اس کے اوپر ایک بھجنے آپ کو سناتا ہوں خردے بنالو بھکتو آیودھیاں دھامرے خردے بنالو بھکتو آیودھیاں دھامرے آ کے بسیں گے اس میں سیتہ رامرے آ کے بسیں گے اس میں سیتہ رامرے مندر میں تو بھج لے آنٹھوں یا مرے آ کے بسیں گے اس میں سیتہ رامرے ہردے میں مندر بنا لنا وہاں چلے جانا پا جانا ہے ابھی صحیح درچن کرو آکر میں جاتے جاتے جب 22 تاریک کا نیوتہ آیا تو من میں کیا بھی چاہتا ہے بہت بہت خوشی ہوئی اور میں نے بہت مند سے دھنیواد دیا پردان منتری جی کو ان کے سبھی ساتھیوں کو کہ مجھے اس یوگ یہ سمجھا کہ اس دن مجھے بلائے گیا ہے اور میں عیشور سے یہی پراتھنا کرتا ہوں کہ بس یہ موڈی جی بنے رہے ہیں یہ ہم کو وردان صورت میں ملے ہیں عیشور نے ان کو بھیجا کی جاؤ جو جو کام رنگیں ہیں بھارت میں جب پورے کروں ایک ایک کر کے سب پورے کرتے جا رہے ہیں تو بس یہ بنے رہے ہیں عیشور سے یہ پراتھنا ہے Thank you so much sir Jai Shri Daan